موسیقی موسیقی سرکاری ملازمین با مقابلہ سرکار اسلام آباد میں دے مار ساڑھے چار ڈی چوک دھواں دھواں سرکاری ملازمین کی پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش ایکشن کا ریاکشن آیا پولس نے آسو گیس پرسائی مظاہرین نے پتراؤں سے جواب دیا صبح سے رات تک علاقہ میدان جنگ بنا رہا درجلوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا احتجاجی ملازمین نے سیکریٹریٹ کو تعلی لگایا انتظامیہ نے پھر مذاکرات کے لئے ملایا احتجاج کل تک موخر لوہا گرم دیکھا تو آپوزیشن بھی چوٹ پر چوٹ مارنے لگی مریم نواز کا وفاقی ملازمین کی حمایت کا اعلان کہا گرفتار ملازمین کو رہا اور مطالبات تسلیم کیے جائیں بلاول بھٹو بولے حکومت تشدد کے بجائے مسئلہ حل کرے فضل الرحمان نے انتظامیہ کے ایکشن کو ریاستی تشدد قرار دیا احتجاج آپ کا ہے استعمال آپوزیشن کرنا چاہتی ہے نقصان اٹھاؤ گے وزیر اداخلہ نے سرکاری ملازمین کو خبردار کر دیا یہ بھی کہہ دیا کہ ملازمین اپنی بات سے پھر گئے تنخواہیں بڑھانے کی بات سولہ گریٹ کی ہوئی یہ بائیس گریٹ کا بھی مطالبہ لے آئے واضح ہو گیا احتجاج کے پیچھے افسران تھے اس میں سب کو پیسہ ملتا ہے لیڈرشپ کو پیسہ ملتا ہے مجھے خود پیسے کی آفر آئی ہی بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے پچاس کروڑ سے ستر کروڑ پہ جا رہا ہے ایمان خریدنے والے بہت خودسر بہت طاقتور وزیر آزم تک کو نہ چھوڑا سیٹ بیچنے کی پیش کش ہوئی ایک بار نہیں کئی بار وزیر آزم عمران خان کا انکشاف یہ بھی بتایا بلوچستان میں سینیٹ کی ایک نشست کی قیمت پچاس سے ستر کروڑ روپے لگ رہی ہے فضل رحمان سب سے بڑے بینیفیشری ہیں وزیر آزم نے اپوزیشن کو مخاطب کیا بولے اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو آپ کو ہی رو نہ پڑے گا پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے تیس سال سے آپ کی پارٹیز پاور میں ہیں کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی 2018 میں جب یہ ویڈیو ہمارے پاس آئی تھی وہ فوٹیج میں تھی وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح سے ابھی دکھائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پیسے کس نے دیئے نہیں جانتا ویڈیو کس نے دکھائی نہیں معلوم مگر ویڈیو 2018 میں ہی دیکھ لی تھی حوات چوزری کا پروگرام سات سے آٹھ میں انکشاف بولے ویڈیو میں صرف پی ٹی آئی میمبران تھے اسی ویڈیو کے تناظر میں کاروائی کی تھی میں بلکل موجود نہیں تھا وہاں ان کا پارلیمانی لیڈر محمد علی ایم پی اے وہ محمد علی شاہ وہاں موجود تھے وہ آئیڈنٹیفائی کر رہے تھے اور ان کے طرح سارا معاملہ ہوا تھا مجھے تو پتہ نہیں ہے میں کچھ نہیں جانتا نہ کسی کو پیسے دینے کا کہا اور نہ ہی لینے کا وزیر الدفاع پرویس خٹک نے عبید اللہ میار کے الزمات مسترک کر دیئے اسد قیصر نے بھی ٹویٹ کیا لکھا ویڈیو میں دکھائی گئی جگہ سپیکر ہاؤس پشاور نہیں نہ ہی معاملے سے کوئی لے نہ دینا ہے لوگ سیافی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں یا منشور کو چیف جسٹس کا سوال نہیں نہیں لوگ تو لیڈر کی شخصیت سے متاثر ہو کر ووٹ دیتے ہیں ایٹینی جنرل کا جواب سینٹ الیکشن سے مطالق صدارتی ریفرنس میں دلچسپ مقالمہ جسٹس ایجازل احسن نے کہا جمہوریت چلتی رہتی تو پیسہ نہ چلتا ایٹینی جنرل کو گیارہ فروری کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کچھ خریدتے رہے کچھ بکتے رہے مگر نون لیگ نے کچھ نہ کیا حقائق جاننے کے بجائے خاموشی میں پناہ لی نون لیگ کے حمایتی سینٹر پروفیسر ساجد میر کی سما کو انٹرویو میں کھری کھری باتیں مریم سے مطالق سوال پر کہا وہ ذاتی طور پر خاتون کی حکمرانی کے حق میں نہیں مریم نواز وزیراعظم بن جاتی ہے تو عورت کی حکمرانی آپ کی ذاتی رائے میں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں ذاتی اور جماعتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہیں سولہ فروری کو پاسپورٹ ختم ہو جائے گا نواز شریف چاہے تو واپس آ سکتے ہیں وزیراعظم داخلہ کی پیشکش ساتھ ہی کہہ دیا وہ آئیں گے نہیں اب سولہ تاریخ کو اس کا پاسپورٹ ختم ہو جائے گا لیکن وہ پاکستان آنا چاہے تو اسے پروٹیکٹیو ایک ادھر سیڈیفکیٹ دے دیں گے آئے آنا اس نے ہے نہیں عدالت پر حملہ کیا وکلا نے سب کو راستہ دکھایا چیف جسٹس ادھرمن انلہ برہم کہا ذمہ داروں کو مثال بنائیں گے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا توہین عدالت کیس میں سترہ وکلا اٹھارہ فیبرری کو ذاتی حیثیت میں طلب ایک ہفتے میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم وزیر آزم کی جانت سے عراقی نے اسمبلی کو ترقیاتی فنڈس دینے کا کیس بلوچستان پختوخہ پنجاب اسمبلی کا فنڈس سے انکار جسٹس فائز عیسا نے کہا سارے میڈیا نے خبر چلا دی وزیر آزم خاموش رہے اٹینی جنرل بولے ہر خبر کی تردید کرنے لگے تو کام نہیں کر سکیں گے جسٹس فائز عیسا نے کہا یا وزیر آزم اپنی بات پر قائم رہے یا کہہ دے غلطی ہو گئی کھیرہ تنگ ہونے لگا تو ٹیرر فنڈنگ کے انداز بھی بدلنے لگے موبال فون سے پیسے شیئرنگ کے سافٹ ویئر کے ذریعے رقوم کی منتقلی کا انکشاف سی ٹی ڈی نے کمپنی سے رابطے کرنے کا فیصلہ کر لیا کراچی والے جل جل کر مر رہے ہیں پچاس فائر ٹینڈرز ایک ماں سے وزیر آزم کے انتظار میں کھڑے ہیں کراچی بلدیاں میں دھاگا فیکٹری میں خوفناک آتے صدقی تین مزدور جان سے گئے ہمیشہ کی طرح فائر برگیٹ دیر سے آیا پانی بھی نہ لیا فیکٹری ملازم علی شیر نے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی والد کو بیٹے پر فخر آگ ابھی اتنی تیز نہیں تھی تو علی شیر نے جو چھوٹا سیلینڈر اندر پڑا ہوا تک کپنی میں اس کو اٹھا کے اس نے راستہ بنایا آگ کو بجاتے بجاتے اوپر گیا اور اوپر گیا بس آگ اتنی تیز ہو گئی کہ بس اس کے بعد علی شیر ان کے ساتھ دی اوپر آؤ سیلفیز بناؤ حسین نظارو کا لطف اٹھاؤ لیکن اپنی حفاظت خود کرو لاہور کے بارٹنیکل گارڈن میں خوبصورت ٹری ٹاپ واک وے بنا تو دیا لیکن کوئی دیکھ بھال نہیں پل کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے ٹیسٹ سیریز پاکستان کے نام اب تیز فارمیٹ میں امتحان پاکستان اور سادہ افرکا کل پہلے ٹی ٹوئنٹی میں ٹکرائیں گے کافی کی رونمائی ہوگی ٹکر ہے مجھے اس لائک لوگوں نے سمجھا کہ بھئی میں گا سکتے پی ایس ایل سکس کا ٹیم سانگ کسی نے تنقید کی کسی کو بھایا گلوکارہ نصیبو لال تو خوشی سے رو پڑی لیکن شوہ بختر کو گانا پسند نہیں آیا خود گانا گانے کو تیار ہو گئے اچھا کھیل دکھایا صلاح بھی پایا بابر ٹیسٹ کے بہترین چھے کھلاڑیوں میں شامل وزوان کا سولوہ نمبر فائی مشرف عواد عالم کی رانکنگ بھی بہتر ہو گئی حسن علی نے لم بھی چلانگ لگائی با تیسویں پوزیشن پائی سہرائے چولستان کون بنے گا رفتار کا سلطان ریسرز لگائیں گے جان انٹرنیشنل جیپ ریلی کا میلا کل سے سجے گا نادر مقصی اور تشنا پٹین احزاز کا دفاق کریں گے اور اندیکھا پاکستان میں آپ کو دکھائیں گے ہرن سلطنت باولپور سے تیس کلومیٹر دور لال سوانہ نیشنل پاد جہاں ساڑھے پانچ سو ہرن اور نایاب چنکارا دورتے پھرتے نظر آتے ہیں